What is going on in world politics ایک طرف یونیٹڈ سٹیٹس چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کی ہیجمنی کو ختم کرنے کے لیے سینکشنز لگا رہا ہے اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے بزنس آفیشلز چائنہ کا وزیٹ کر رہے ہیں سپیشلی یو ایس بزنس آفیشلز What's the goal of your China trip جیسا کہ حال ہی میں ٹیسلا کے سی ای او ایلن ماسٹ نے چائنہ کا وزیٹ کیا جہاں پر چائنیز لوگوں نے انہیں وارم ویلکم کیا اور اس سے پہلے مارچ میں ایپل کے سی ای او ٹیم کوک نے چائنہ کا وزیٹ کیا تھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسی چیز ہے کہ امریکن کمپنیز پوری دنیا کے دیشوں کو چھوڑ کر چائنہ کو اتنا پریفر کیوں کر رہی ہے اور فیکٹ اس کہ امرجنگ منیفیکچرنگ مارکٹ بھروسہ دمیسٹک مارکٹ کروہ ہی وہی وجہ ہے جو چائنہ کو منیفیکچرنگ مارکٹ میں نمبر ون بناتی ہے آج کل کی ڈیولپمنٹ مورڈ میں کوئی بھی چائنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ امریکن کمپنیز وہاں پر رہنے کیلئے بہت زور لگاتی ہے امریکن کمپنیز چائنہ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے why they love چائنہ even انڈیا چائنہ سے کافی بڑا ہے اور اس کے ریلیشن امریکہ سے friendly بھی ہے اس طرح برازیل میکسیکو بھی کافی بڑے ہیں اور ان کے قریب بھی ہیں لیکن پھر بھی یو ایس کمپنیز کا دہاں صرف چائنہ کی طرف کیوں ہے تو ان سب کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں جوڑے رہیے گا میرا نام ہے امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمی سائٹ what's so great about چائنہ یہاں پر پولیٹس کو بھول جائیے اور بھول جائیے کہ چائنہ ایک پارٹی سٹیٹ ہے جو اپنے ہی لوگوں کو سنسر کرتی ہے جہاں پر مسلم منورٹی کو ری ایجوکیشن کیمز میں ڈالا جاتا ہے honestly کیا ان کی وجہ سے کسی انٹرنیشنل کارپوریشن کو کوئی فرق پڑتا ہے i think no جب تک کہ یہ کارپوریشن کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر کی ڈسرسپیکٹ نہ کرے یا چائنیز گورنمنٹ کی پولیسیز کو کرٹیسائز نہ کرے تب تک یہ safe ہیں کیا آج تک کسی کمپنی نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے چائنہ کے ساتھ بزنس بند کر دیا ہے in fact چائنہ کے اندر ایپل، ٹیسلا، مایکروساپٹ کی بڑی بڑی منیفیکچرنگ فیسیلیٹیز موجود ہیں امریکن گورنمنٹ جتنا چاہے زور لگا لے لیکن یہ کمپنیز پھر بھی چائنہ میں رہنا چاہتی ہے اگر کارپوریشن پرسپیکٹیو کی نظر سے دیکھا جائے تو یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چائنہ کو باقیوں سے بہتر بناتی ہے چائنہ میں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ 25% ہے جبکہ انڈیا میں 35% بریزیل میں 30% اور میکسیکو میں 30% ہے جس کے مقابلے میں چائنہ آل موسٹ 5-10% سستہ ہے یہاں پر 5 یا 10% ٹیکس کسی کمپنی کو اس بات کے لیے اگری نہیں کرتا کہ وہ جا کے چائنہ میں بزنس کرے بلکہ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے اور وجہ ہے چیپ لیبر یعنی سستے مزدور اوویسلی چائنہ ایک کمیونسٹ کنٹری ہے اس لیے یہاں پر لیبر رائٹس اتنے خاص نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو آج بھی چائنہ کے اندر لیبر ویجز برازیل اور میکسیکو کے مقابلے میں بہت کم ہے انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفریڈریشن کے ایکارڈنگ چائنہ لیبر رائٹس کی لحاظ سے دنیا کے پندروے نمبر پر بدترین ملک ہے اور لیبرز کی لحاظ سے انڈیا بھی اس نمبر کے آسپاسی آتا ہے جس کی وجہ سے بزنیسز لیبر کو ایزیلی ایکسپورائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے لوجسٹک یعنی سپلائی چین ٹیکس کاسٹ کے علاوہ سامان کو ایک دیش سے دوسرے دیش موف کرنے کیلئے لوجسٹک کاسٹ ہوتی ہے برازیل انڈیا اور میکسیکو کے مقابلے میں چائنی سی پورٹ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے ایک ایسی سی پورٹ جو نہ تو انڈیا میں ہے اور نہ ہی لیٹن امریکہ میں انڈیا اپنی لوکیشن کی وجہ سے اچھا سلوشن ہو سکتا تھا لیکن بیڈ انفرسٹرکچر ہونے کی وجہ سے پروٹکس ڈسٹینیشن کاسٹ بہت ہی بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ کرائم اور کرپشن ان دیشوں میں بزنس کو کمپلیکیٹڈ بناتی ہے ایسا نہیں ہے کہ چائنہ میں کرپشن نہیں ہے لیکن اگر چائنہ کو برازیل میکسیکو اور انڈیا کے ساتھ کمپیر کرائے جائے تو وہاں پر کرپشن بہت ہی کم ہے اگر کرائم کی بات کی جائے تو ان تین دیشوں کے مقابلے میں چائنہ میں کرائم ریٹ بہت ہی کم ہے دنیا کی سب سے بڑی پولوٹیٹ کنٹریز میں انڈیا نائنٹ نمبر پر آتا ہے چائنہ بھی پولوٹیٹ ہے لیکن دوسری طرف چائنہ نے ہائی سپیڈ ریلوے میں بہت بڑی انویسمنٹ کی ہے اور آج چائنہ دنیا میں الیکٹرک کارز کا سب سے بڑا پروڈیوسر بھی ہے چائنیز گورمنٹ فوسل فیول سے چلنے والی گاڑیوں کو ختم کرنے کی خوشش کر رہا ہے اور کول پروڈیشن کمپنیز کو بڑے پیمانے پر ٹیکس لگا کے ان کی پروڈکشن کو ختم کر رہا ہے چائنہ کو پولوشن فری بننے کے لیے کہیں سال لگ سکتے ہیں لیکن انہی ایفرٹس کی وجہ سے سب امریکنز کمپنی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ چائنہ کی مارکیٹ میں سرف کرے نیکسٹ جہاں برازیل 1 کلو وارٹ کا 0.80 ڈالر پر آور کاسٹ کرتا ہے وہاں پر چائنہ صرف 0.0 ڈالر پر آور کافی بہترین پرائز ہے امریکن کمپنیز کیلئے سکلڈ لیبر سے انسکلڈ ویک لیبر یونینز سٹیبل کرنسی اور پولیٹکس ورلڈ کلاس لوجسٹک اور بزنس کیلئے ایک سیف جگہ چائنہ کو باقیوں سے بہتر بناتی ہے and that is the reason کہ بل گیٹس ایلن ماسک ٹیم کک جیسے بڑے بڑے بزنس آفیشل کا جکاؤ چائنہ کی طرف سب سے زیادہ ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کی اس وار میں چائنہ امریکہ سے آگے بڑھ سکتا ہے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سموکس میں لازم کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے ملتے ہیں اس طرح کی ایک ایک سائٹنگ ویڈیو میں